موسیقی یہ عجیب بات ہے ہماری یہ وقت یہ بھی ساتھ کہ ہم معصوم کی مدد کریں مگر معصوم یہ پیغام پہنچا رہا ہے یہ بالکل ایسی ہی مدد ہے کہ جیسی اللہ اپنے بندوں سے چاہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ فانصر ان تنصروا اللہ ینصرکم ویسدت اقدامکم اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات قطع کر دے گا جیسے اللہ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے بندوں پھالنے والے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں کا مدد یہی ہے کہ اللہ کے پرچم کو اس دنیا میں بلند کرنے کی کوشش کرو پرچم اللہ کا بلند کرو انبیاء کی محنتوں کو رائے گاں نہ کرو یہی مدد ہے جو نحض البلاغہ میں امیر المومنین مانگ رہے ہیں کہ جب عثمان ابن پنیف کو خط لکھا تو اس خط کے اندر یہی لکھا کہ اے بن حنیف عثمان بن حنیف کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ایک اچھے نیک متقی انسان ہے دونوں بھائی عثمان بن حنیف اور سہل بن حنیف یہ دونوں بھائی ہیں یعنی اس درجہ پرے کہ امام نے ان کو گورنر بنایا ہے گورنر بنایا ان کو کسی دعوت میں ان کو بلایا گیا ہے اور اس کا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کسی دعوت میں ان کو بلایا گیا گئے وہاں پر گورنر تھے گورنر کو دعوت پر بلایا گیا موزدین شہر موجود ہیں امام کو اس کی اطلاع ملی بس امام نے ناراضگی اس عالم میں خط لکھا اور امام نے تمبیح کی دیکھیں کوئی بری بات نہ تھی اگر آپ بظاہر دیکھیں ایک کسی کو کوئی دعوت کے لیے بلا رہا ہے تو دعوت کے لیے گئے تھے کوئی ایسا تو نہیں کہ اس بسترخان پر حرام خزائے رکھی ہوئی تھی مگر امام بتا رہے ہیں کہ جو ہم سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں اس کی کچھ اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ عام لوگوں سے زیادہ محتاج زندگی گزارتا ہے لہٰذا لکھا اس کے اندر لکھا کہ تم ہمارے گورنر ہو لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں قیاس کرتے ہیں پیغام اور خلاصہ یہی ہے لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں قیاس کرتے ہیں یہ امام کا چاہنے والا ہے ذرا دیکھو تو سہی تمہارے مولا نے اس دنیا سے کیا لیا ہے دو چادریں تھیں جو میں لے کے چلا تھا وہی دو چادریں آج بھی ہیں اور اس کے بعد پورا خطاب پڑھئے گا میں تو صرف پیغام اس کا سنا رہا ہوں اس کے بعد یہ کہا کہ فدق تھا ایک جو ہمارا ورسہ تھا اسے دنیا نے چھین لیا حفظہ مگر اس پر بھی ہم نے سکوت اختیار کر لیا بس نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم دین پر اس طرح عمل کرو جیسے ہم عمل کر رہے ہیں اس لئے کہ تم کری نہیں سکتے توجہ کر رہے ہیں لیکن بہت اہم پیغام ہے جو یہاں دینے کی کوشش کر رہا ہوں تینوں باتوں کو سمجھتے ہیں اللہ بندے سنسرت مانگ رہا ہے امام اپنے چاہنے والے اپنے گورنر کو خط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ویسے تو مدد نہیں کر سکتے ویسے تو دین پر نہیں چل سکتے جیسے ہم چلتے ہیں کیا مطلب یعنی تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ تیر نکال لیا جائے اور خبر نہ ہو تم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے کہ سائل آ جائے تو روزے پر روزہ رکھ کے اپنے سامنے کی روٹیاں خیرات کر دو تم نہیں کر سکتے ایسے عمل مگر کم سے کم ہماری مدد تو کرو مدد تو کرو مولا کیسے مدد کرے کہ تقوی کے ذریعے سے ہماری مدد کرو یہی اللہ کا پیغام یہی اللہ کے نمائندے کا پیغام یہی حجتِ خدا اور وقت کے امام کا پیغام کہلائی گئی کہ بتا دو ہمارے چاہنے والوں سے ہم ہر وقت ان کے نگرہ ہیں اور ان سے کہو کہ ہماری مدد کریں تقوی کے ذریعے ہماری مدد کریں تقوی کی راہ